نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینہ کے لوگ تھے نا انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی قربانیاں دی تھی اپنی جگہ دی شہر میں یہ مدینہ وہ بہت شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے مدینہ والوں نے کوئی بحث نہیں کی انہوں نے گردنے سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پر رکھ دی مدینہ والوں نے بڑی قربانیاں دی مکہ والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی ایک جہاد اور ہوا تو وہاں سے بہت سارا مالِ غنیمت آیا بہت سارا مالِ غنیمت آیا اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑتا تھا نا تو اس کے رشتدار اسے چھوڑ دیتے تھے تعلق ٹوٹ جاتا تھا تو پھر حکم دیا گیا کہ تعلیفِ قلب کرو مولفت القلوب ایک پورا عنوان ہے ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں کاروبار کر لیں تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکہ میں تازہ کلمہ پڑا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا یہ بخاری مسلم ہے حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیئے مدینہ کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتدار ہیں نا قریبی تو رشتداروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے وہ بھی عذراء محبت کیسے بندہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ آپ تو اپنا بیٹا مل گیا ہے ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے آپ مل کے اس طرح عذراء سمجھا رہی ہے میری باقی جنہیں لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھئے گا محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے اس لیے حضور کا دل چاہا ہے حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلح رحمی کرو اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس طرح کرو مکہ والا کوئی بندہ نہ آئے صرف مدینہ والوں کو بلاؤ صرف نام لے مدینہ والوں کا صرف جی صرف مدینہ والوں کو بلاؤ فقط ان سے بات کر دی مدینہ کے لوگ آگئے اللہ کے عبیب نے گفتگو شروع کی بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رانے نرالہ تھا نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینہ والوں میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلح رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کیا وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالہ تھا مابو فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ مکہ والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ ہم نے پناہ دی تھی ہم نے جگہ دی تھی اپنا شہر پیش کیا کہو مدینہ کے لوگ رونے لگے عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں ہیں حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تلوارے لے کے آئے تھے بدر اور احد میں ہم نے سینے پیش کیے کہ آپ کی حفاظت کے لیے کہو عرض کی یا رسول اللہ حضور وہ نوجوانوں نے بات کر دی ہمارا مشترکہ معاملہ نہیں مدینہ کے لوگ روتے ہیں حضور وہ تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے حضور نے فرما تم کہو کہ یہ تو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے ہم تھے جنہوں نے تیر کھا کے سینے پیش کیے مدینہ کے لوگ رونے لگے میرے محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے دیر تک حضور آنسو بہاتے رہے اور پھر میرے کریم رسول نے آخری جملہ کہا آخری جملہ اور اس جملے میں حضور نے ایک کمال کا درس امت کے لیے چھوڑا فرمایا مدینہ کے بھولے غلاموں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ اپنے گھر جائیں تو بھیڑ بکریہ لے کے جائیں اور تم جب مدینہ جاؤ تو اللہ کا رسول لے کے جاؤ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم جب اپنے شہر جاؤ تو اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ اوہ بھائی کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ بیڑ باجہ شو بادیاں شو خیام اور مازلہ بے ہیانیاں فہاشیاں اور یانیاں جمع کریں اور ہمارے اسے میں مصطفیٰ کی ناتیں آ جائیں اللہ کا ذکر آ جائیں قرآن پاک کی تلاوت آ جائیں دعا آ جائیں اذکار آ جائیں